پرانتی اٹھارہ سو ستاون گریٹ انڈین میوٹنی پر آدھارت ہے آکسپورڈ ڈکشنری کے انصار میوٹنی شبد کا مطلب ستہ کے خلاف سشستر بغاوت ہے پرنتو بریٹش ستہ بھارت میں غیر قانونی اور ناجائز تھی اس کے خلاف بہادر دیش بھکتوں نے چنوٹی دیتے ہوئے بطن کی آزادی کے لیے اپنے پرانڈ نوچھاور کیے دراصل یہ آزادی کی پہلی لڑائی تھی ناٹک کے سارے پاتر ایوم گھٹنائیں پوری طرح اعتحاسک اور سچے نہیں ہیں کہانی کے انصار ان میں کئی گھٹنائیں ایوم پاتروں کو درشکوں کی روچی کے انصار جوڑا گھٹایا گیا ہے ہم پوری طرح اعتحاسک ستیتا کا دعویٰ نہیں کرتے یہ سیریل ان بہادر دیش بھکتوں کو سمرپت ہے جنہوں نے ماتر بھومی کی آزادی کے لیے اپنی جان دے دی اور ان کے لیے بھی جو اپنے دیش کے لیے پرانڈ دینے کو صدیب تک پر رہتے ہیں موسیقی 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 اور جیون میں بھی یہی تمہارے کام بھی آئے گا اور مجھے بھی خوش رکھے گا جاؤ جوا گیا پرانام اپا پرانام اپا پرانام اپا کیا ہوا چھوٹے سرکار بھائیوں کے کارن ہار گئے کیا بھائیوں کے کارن نہیں بہن کے کارن میں سمجھا نہیں چھبیلی کی یاد آگئی تھی گروہ جی وہ تو مجھے بھی بہت یاد آتی چھوٹے سرکار پر کیا کریں لڑکی کی شادی تو کرنی ہی پڑتی ہے اب باپ روئی ابھائی لڑکی کو گھر جانا ہی پڑتا ہے سب سے زیادہ ویر تھی وہ گروہ جی پر اب کیا کرے گی محل کی دیواروں میں رہتے رہتے اس کی ہمت اور اس کی ویرتا کو بھی زنگ لگ جائے گا راجہ رانیوں کی ہاتھوں میں تلوار نہیں دیتے گروہ جی نائی نائی چھوٹے سرکار ایسا مت کہو میں جانتا ہوں اس کو ارے وہ میری ششہ ہے وہ بند دیواروں میں چپ نہیں بیٹھنے والی وہ تو دیوار توڑنے والی ہے کبھی تلوار لے کے سامنے پڑے تو دیکھ لینا میکرہ بولتا ہے چھوٹے سرکار سج بولتا ہوں میں تمہاری چھبیلی میری لکشمی ایک دن بہت نام کریں موسیقی 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 چند ہی کبھی آل چندر آلکا مریچ چند چندر پا ککھلو چند آلکا دلاتو مانگا رم صدا ترکال شکتی کالکا ترکال شکتی کالکا صدا وجایی بھاؤ صدا وجایی بھاؤ صدا وجایی بھاؤ جھاسی کی مہارانی مہارانی لکشمی بھائی ایک مہارانی کو یودھا کے روپ میں دیکھنے کا سو بھاغ گیا ہمیں پرابت ہو رہا ہے ایشور کرے ماں درگا کی شکتی آپ میں سما جائے میری شکتی تو آپ سے ہے مہارانی اور میری شکتی جھاسی ہے لکشمی اور میری جھاسی تم ہو سویم کو ایک بار بھلے ہی تیاغ دینا لکشمی لیکن جھاسی کبھی مت تیاغ نہ مریچ چندہ چندرپا ککھلو چنا لکا تلاتو مانگا رمس دا ترکال شکتی کالکا ترکال شکتی کالکا سرکارکی 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 موسیقی 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 میجر صاحب کم سے کم بیس پچیس سپاہیوں کی ایک ٹکڑی تو آپ سلامی کے لیے بھیجی دیجیے سادہ شیو راہو it's sunday you know آج ان کی چھٹی ہے حضور ہمارے ہاتھ تیج تیوہار سوم منگل دیکھ کر نہیں آتے آج اگر ٹکڑی سلامی کے لیے نہیں پہنچی تو گذر ہو جائے گا تھیک ٹھو میں اور کچھ لیں کر سکتی میجر صاحب رانی لکشمی بھائی سے ڈرئیے ڈرئیے میجر صاحب لکشمی بھائی سے ڈرئیے ہے ایک اور اس سے ڈروں سادہ شیو راہو تم پھاگل ہو گئے ہو وہ ذرا سی بات کے لیے پریٹش ایمپائر سے ٹک کر لے گی ہاں میجر آلس اور یہ ذرا سی بات نہیں ہے یہ کروڑوں ہندوستانیوں کی آستھا اور شدھا کا اپمان ہے بھگوان رام ہمارے آدرش ہیں ہمارے پوچے ہیں ہم بھارتی تُم بھی دیشوں کے دھارم اور آستھاؤں کی قدر کرتے ہوں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس دیش کی سنسکرطی کا سممان کریں ایکشلی آپ کو غلط فیمی ہوئی ہے میڈام یور ایکسیلینسی کہیے آپ کیا انگریزوں کو انگریزی تحزیب بھی ہندوستانے کو سکھانے ہی پڑے گی یاس یور ایکسیلینسی ایکشلی آج سنڈے ہے اور کارچ چھوٹی پر ہے چھوٹے بہانے مت بنائیے فوج اور سپاہی کبھی چھوٹی پر نہیں ہوتے یادی آج کاؤس خان سے کوئی زیادتی ہو جائے تو کیا آپ کی سپاہی آپ کی لاش کو کل تک سرنے کے لیسلے چھوڑ دیں گے کیونکہ آج وہ چھوٹی پر ہیں نو ایمین آل دو سمتھیں میں خوشش کرتا ہوں ہاں چاہیئے ساداشیو راو جی آپ کی مدد کریں گے اب ایسے بھی ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے چاہیئے سب بھے ہو کر آئیے آپ کو ایک پاون افسر میں اپستتھت ہونا ہے یا سب بھے ہو بھولیے مات پیرنگیوں کو جھانسی ورہنی کی اجازت سر و سی شرپ پر ملی ہے کہ ہر دسیرے پر ایک فوج کی ٹکڑی بھگوان شیرام کو سلامی دینے کے لیے حاضر رہے گی یا سب بھے ہو چاہیئے 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 مہاراج 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 موسیقی 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 موسیقی